السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک منٹ کا مدرسہ اس کے سبق نمبر پندرہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ترجمہ نماز الحمد للہ الحمد کا معنی ہم پڑھ چکے تمام تعریفیں للہ کا معنی ہے اللہ کے لیے یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں نمبر دو ایک سنت نماز میں قراءت کی دو سنتیں بیان ہوئیں کہ تسمیہ پڑھنا اور آمین اہستاوا سے کہنا اور آج کا سبق ہے قراءت کی سنت کے متعلق کہ فجر اور زہر میں طیوال مفصل کی تلاوت کرنا یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک اور مغرب میں قصار مفصل یعنی اذا زلزلت الارض سے لے کے سورت الناس تک پڑھنا یہ بھی سنتیں ہیں نمبر تین ایک کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئیں ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کہ باوجود قدرت کے ضرورت مند کی مدد نہ کرنا نمبر چار گناہ کے نقصانات گناہوں سے ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کی نہوست نہ صرف گناہگار کو پہنچتی ہے بلکہ اس کا ضرر دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے حتیٰ کہ جانور بھی اس تک لعنت کرتے ہیں نمبر پانچ طاعت و عبادت کے فوائد بعض طاعت میں یہ اثر ہے کہ اس سے تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ لے لیتے ہیں جیسے کہ حدیث قدسی ہے اے ابن آدم میرے لیے شروع دن میں چار رکعت پڑھ لیا کر میں ختم دن تک تیرے سارے کام بنا دیا کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو تمام نمبر